لنگڑی غیرت قسط نمبر دو دو بھر شروع ہو جاؤ میں نے جذبہ سیاری لہجے میں کہانے کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی اس نے چائے کا آخری گھونٹ لینے کے بعد خالی پیالی کو میس پر رکھا اور خیالوں میں کھو گیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے بہت ہوچی یاد کرنے کی کوشش کارا ہو میں نے اسے سوچتا ہوا چھوڑ دی اور اپنی پیالی کی چائے سے انصاف کرنے لگا میری پیالی میں ابھی عادی چائے باقی تھی اسے یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ خدا بخش گرمہ گرم چائے پینے کا عادی تھا تھوڑی دیر تک وہ اپنے ذہن میں منتشر خیالات کو مجتمع کرتا رہا پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی کتھا سنانے لگا اس کے بیان کردہ حالات و واقعات اور حقائق کو مرتب کر کے میں ان کا خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا ذہن اس کیس کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو جائے خدا بخش لنگا موزہ شیرگرڈ کا رہنے والا تھا جو کبیر والا کے ایک گون تھا خدا بخش شیرگرڈ میں اکیلہ ہی رہتا تھا اس کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی اس گون میں نہیں رہتا تھا خدا بخش شادی شدہ تھا مگر ابھی تک لاولد ہی تھا اس کی بیوی کے بارے میں مشتور تھا کہ وہ ایک بانچہ عورت تھی تاہم اس میں متضاد ارہا پائی جاتی تھی بعض لوگوں کے مطابق نقص خدا بخش لنگا میں تھا خدا بخش نے اپنے گون میں یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ وہ چلتا پھرتا کاروبار کرتا ہے یعنی ایک شہر سے مختلف چیزیں خرید کر زیادہ قیمت پر دوسرے شہر میں بیر دیتا ہے اس حسلے میں اسے اکسر سفر میں رہنا پڑتا تھا ہفتے دا دن میں وہ ایک چکر اپنے گون شیرگرڈ کا بھی لگا لیتا تھا بیوی کو خرچہ وغیرہ دے کر وہ دوبارہ گون سے ارخصت ہو جاتا تھا خدا بخش لنگا کا یہ سفر بیوپار محض اسکولہ تھا وہ گون کے لوگوں سے جھوٹ بولتا تھا در حقیقت وہ ایک عادی چور تھا اور اس کا طریقہ واردت بڑا نوکھا تھا اس کی سرگرمیوں کا علاقہ لاہور سے ملتان تک تھا وہ ٹرین میں لاہور سے ملتان اور ملتان سے لاہور تک سفر کرتا تھا دورانے سفر میں اس کے پاس کوئی سامان وغیرہ بلکل نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ تو دوسروں کے سامان پر نظر رکھتا تھا خدر کوئی مسافر اپنے سامان کی جانب سے غفلت کا شکار ہوا خدر خدا بخش نے اس کا سامان پار کر لیا خدا بخش کے شکار کے لیے دو جگہیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں ایک لاہور کا ریلوے سٹیشن اور دوسرا ملتان کا ریلوے سٹیشن مذکورہ سٹیشن پر جو مسافر اپنا سامان بھول جاتے تھے وہ خدا بخش اپنے قبضے میں کار لیتا تھا خاص طور پر لاہور سٹیشن پر وہ پوری گاڑی کا سروے کرتا اور جو بھی چیز لا وارس پڑی ملتی اسے اٹھا لیتا از یہ علاوہ ایک اور انداز بھی ایک اور انداز میں بھی ہاتھ کا ہنر دکھاتا تھا لاہور اور ملتان کے درمیان اگر کوئی مسافر اکیلہ مسافروں سے یہ کہہ کر نیچے اترتا کہ میرے سمان کا خیار رکھنا میں ذرا نیچے سے پانی لے آؤں یا کھانے پینے کی کوئی چیز لے آؤں خدا بخش اسے یقین دلاتا کہ وہ بے فکر ہو کر جائے مذکورہ مسافر کے نیچے اترتے ہی باقی مسافروں سے نگاہ بچا کر خدا بخش اس کا سمان یا سمان میں سے کوئی اہم چیز اٹھا کر گاڑی سے نیچے اتھا جاتا اس کے پاس ملتان سے لاہور اور لاہور سے ملتان تاکہ ٹکٹ ہوتا تھا اس لئے کسی قسم کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا اس قسم کی دھوکہ دہی اور چوری چکاری میں اکثر اسے کم قیمتی چیزیں بھی ہاتھ لگتی تھی کبھی کبار کوئی بیش قیمت چیز اس کے ہاتھ چاٹ جاتی تو اس کے بارے نیارے ہو جاتے تھے خدا بخش لنگا اپنا یہ مخصوص کاروبار جاری رکھے ہوئے تھا کہ وقوعہ کے روز لاہور سے ملتان جاتے ہوئے ایک مسافر کا وہ چوبی صندوق اس کے ہاتھ لگیا اور وہ ملتان جانے کی بجائے خانے وال کے ریلوے سٹیشن پر ہی اتر گیا تھا وہ یہی سمجھا تھا کہ مذکورہ صندوق میں کوئی قیمتی چیز یا چیزیں ہوں گی مگر شومئی قسمت کے صندوق میں سے ایک مردانہ لاش کے پارچہ جات برامت ہوئے تھے اگر اتفاقیہ طور پر خانے وال کے پلیٹ فارم پر جیب کترے والا واقعہ پیش نہ آتا ہین ممکن تھا صدوق کا راست فاشنا ہوتا اور خدا بخش اسے اپنے ٹھکانے تک پہنچانے میں بھی کامیاب ہو جاتا مگر اس کا کیا کیجئے کہ یہ بھنڈا بھی چراہے پھوٹھی تھا خدا بخش اپنی کو تانیوں چوری چکاری اور دھوکہ دہی وغیرہ کا اطراف کرنے کے بعد بولا تھانے دار صاحب جو سچ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں میں افتاک نہیں کروں گا میں نے کہا تمہاری سزا کے بارے میں تو بعد میں فیصلہ ہوگا پہلے تمہارے بیان کی تصدیقی اتردید ضروری ہے اگر تمہارا بیان سو فیصد درست ثابت ہوا ہے تو میں تمہارے ساتھ ممکنہ نرمی برتنے کی کوشش کروں گا بسورت دیگر تمہارا جو حشر ہوگا اسے دنیا دیکھے گی اور ابت پکڑے گی میں ہر آزمائش کے لئے تیار ہوں وہ ٹھوس لہجے میں بولا اس کے انداز میں اعتماد کی جھلک تھی مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ صندوق سے برامد ہونی و لاش کے بارے میں واقع لا علم ہے اور یہ کہ شخص کے قتل میں بھی اس کا کوئی ہاتھ نہیں تاہم میں اپنے احساسات کی بنا پر اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا اس کی گسائی بہت ضروری تھی اس لئے اس کے بیان میں کو میں کو سوٹی پر رگڑ کر پرکھنا چاہتا تھا جب تک کوئی اتمنان بکش صورتحال سامنے ناتی میں اسے حوالات میں رکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا میں نے خدا بکش لنگا کی طرف دیکھتے ہو ٹھہرے لہجے میں کہا خدا بکش اگر میں تمہارے بیان پر من و مان یقین کر بلوں تو پھر بھی بہت سے سوالات جوابات طلب ہیں اور اس کے جواب تمہیں دینا ہی ہوں گے آپ پوچھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا میں نے تفسار کیا خدا بکش تمہیں صدوق میں موجود کٹے ہوئے سر کو دیکھا تھا کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو نہیں جناب میں بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں وہ نفی میں سار ہلاتے ہو بولا میں نے بڑی وضاحت سے لاش کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تھا کیا تم مقتول کو پہچانتے ہو اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہو جواب دیا نہیں جناب اس سے پہلے تم نے کبھی اس شخص کو کہیں دیکھا ہو اس کا جواب نفی میں تھا میں نے پوچھا تم نے بتایا ہے کیا تم لاہور سے گاڑی میں بیٹھے تھے اس نے سر کو اسباتی جنبج دی میں نے کہا کیا چوبی صندوق کا مالک مسافر بھی لاہور سے ٹرین میں سوار ہوا تھا نہیں تھا ندار صاحب خدا بخشی تمنا نے اس لہجے میں گویا ہوا وہ شخص صاحب وال کے سٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوا تھا کیا وہ تمہارے قریب ہی بیٹھا تھا خدا بخش مجھے بتا چکا تھا کہ سدھوک بردار شخص اکیلہ ہی تھا اور وہ ایک بھرپور جوان تھا میرے موجودہ سوال کا جواب دیتے ہوئے خدا بخش نے کہا جی ہاں وہ میرے برابر باری سیٹ پر بیٹھا تھا تم ٹرین کے کس درجے میں سفر کر رہے تھے تھرڈ کلاس میں اس کا جواب واضح تھا اس زمانے میں ٹرینوں میں فرس سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کے درجے ہوتے تھے آج کل سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کو ختم کر کے اکانوی کا نام دے دیا گیا ہے ہیر کنڈیشن کلاس ہنوز موجود ہے میں نے پوچھا تم دونوں کے آس پاس کتنے افراد موجود تھے اس نے الجھن زیادہ نظر سے مجھے دیکھا میں نے وضاحت کی میرا مطلب ہے ٹرین میں زیادہ راش تھا یا مسافر معمول کے مطابقی تھے وہ مضبوط لہجے میں بولا آج راش خلافے معمول بہت کم تھا میں تو آج دن ٹرین میں ہی سفر کرتا رہتا ہوں ہم دونوں کے علاوہ صرف ایک شخص سامنے والی سیٹ پر موجود تھا یعنی ہمارے کمپارٹمنٹ والے حصے میں میں نے سوال کیا کیا تم دونوں کے درمیان کسی قسم کی گفتگو بھی ہوئی تھی بہت کم خدا بکش نے مختصر جواب دیا میں نے کہا اس جوان کا شخص کا حلیہ بیان کرو خدا بکش نے مذہورہ شخص کا حلیہ بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے نوٹ کروا دیا جب اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا تمہارے درمیان جتنی بھی اور جس بھی نویت کی بات چیت ہوئی تو اس کے بارے میں بتاؤ بس ہم نے ایک دوسرے سے اتنا ہی پوچھا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں خدا بکش نے بتا دیا میں نے خود گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ میں ملتان جا رہا ہوں جوابن اس نے بتایا تھا کہ وہ روڑی جانے کا ارادہ رکھتا تھا کیا تم نے اس کا نام پوچھا تھا میں نے سوال کیا جی ہاں پوچھا تھا خدا بکش نے اس بات میں سار ہلایا اور اسے اپنا نام بھی بتایا تھا یعنی غلط نام اللہ دیتا اور اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا لیاقت علی کیا تمہارے خیال میں اس نے اپنا نام درست بتایا ہوگا وہ بے بسی سے بولا میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے پوچھا مبینہ لیاقت علی کے پاس چوبی صندوق کے علاوہ بھی کوئی سمان تھا وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا میرا خیال ہے اس کے پاس صندوق کے علاوہ ایک ہینڈ بیگ بھی تھا لیاقت علی نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ روڑی جانے کا ارادہ رکھتا تھا میں نے کچھ سوتے ہوئے کہا مگر روڑی تو بہت بعد میں آنے والا تھا تم خانے وال کے اسٹیشن پر اتر گئے لیاقت علی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا وہ جذبت ہوتے بولا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا پھر اس کا صندوق حاصل کرنے یعنی چورانے میں تم کس طرح کامیاب ہوئے میں نے چوبتے ہوئے لہجے میں سوال کیا خدا بخش لنگا تھوک نگلتے بولا اس صندوق کو حاصل کرنے میں مجھے چندہ محنت نہیں کرنا پڑی بلکہ لیاقت علی نے مجھے خود ہی موقع فرہم کر دیا تھا تم کہنا کیا چاہ رہے ہو میں نے حیرت امیز نظر سے اسے گھورا خدا بخش نے بتایا میں نے بتایا ہے نا ہمارے والے حصے میں ہم دونوں کے علاوہ صرف ایک مسافر اور بھی تھا اور وہ ہڑپا کے ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا تھا پھر ہم دونوں کے لے رہ گئے اس دوران میں ہمارے درمیان نہائی تھی مختصر بات چیت ہوئی لیاقت علی جب صحیح وال سے ٹرین میں سوار ہوا تھا تو اس نے چوبیس صندوق کو نشست کے نیچے سا کر رکھ دیا تھا اس سلسلے میں میں نے بھی اس کی مدد کی تھی دورانے گفتگو لیاقت علی کی زبانی مجھے پتا چرا کہ وہ روڑے کسی کی شادی میں شرکت کرنے کے غرض سے جا رہا تھا میں نے باتوں ہی باتوں میں معلوم کر لیا کہ لکڑی کے صندوق میں قیمتی کپڑر دیگر بیش قیمتی سامان تھا اگرچہ اس نے مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی تاہم میں نے اپنے مطلب کی بات اسے اگلوا لی تھی وہ سانس لینے کو رکا تو میں نے اسے یاد دلا دیا تم نے بتایا تھا کہ لیاقت علی نے تمہیں خود وہ صندوق چرانے کا موقع فرہم کیا تھا اس کے بارے میں تفصیل سے مجھے آگاہ کرو میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا میرا یہ طریقہ ایک کار رہا ہے کہ میں دورانے صفح جی شخص کے سامان کو اڑانے کا ارادہ کر لیتا ہوں اسے ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دیتا ہوں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس شخص پر اپنا اچھا تاثر قائم کروں اس سلسلے میں میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں اخلاقیات کی باتیں سیاست کی خرابیاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید مہگائی کرونا وغیرہ غیرہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مذکورہ شکار میری طرف سے بے فکر اور مطمئن ہو جاتا ہے ہوں گے کہ میں خامخواہ اس تفصیل میں پڑ گیا ہوں لیکن جناب آپ یقین جانے یہ سب کچھ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے پھر ہی آپ میرا مفروم یعنی مقصد سمجھ پائیں گے میں خاموش مگر سوالیاں نظر سے اسے دیکھنے لگا وہ سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا بس جناب مجھے ایک ہی بات کرنی تھی اور وہ یہ کہ اس کی منظر مجھ سے بہت آگے تھی مجھے ملتان کے سٹیشن پر اتر جانا تھا اور لیاقت کو روڑی تک جانا تھا ملتان سے پہلے مزید دو سٹیشن آنا تھے یعنی میاں چننو اور خانے وال ہڑپا کے بعد چیچہ وطنی بھی گزر چکا تھا اور ابھی تک مجھے وہ موقع نہیں ملا تھا جس کی میں تاک میں تھا میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب سے لیاقت ٹرین میں سوار ہوا تھا وہ اپنی سیٹ پر ہی جمع بیٹھا تھا حالانکہ سہیوال سے روانگی کے بعد ٹرین ہڑپا اور چیچہ وطنی کے سٹیشن پر تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی مگر اس نے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی تھی پھر میری مراد بار آئی چیچہ وطنی کے بعد چننو کا سٹیشن آیا گاڑی رکنے ہی والی تھی کہ لیاقت اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو وہ بولا میں ذرا مو دھونے نیچے جا رہا ہوں میں نے اپنی تسلی کے لیے کہا مو تو گاڑی کے باتروم میں بھی دھویا جا سکتا ہے اس نے بتایا گاڑی کے باتروم میں پانی نہیں آ رہا مجھے اس کے جواب پر حیرت ہوئی کیونکہ جب سے وہ ٹرین میں سوار ہوا تھا ایک مرتبہ بھی ووٹ کر باتروم تک نہیں گیا تھا میں نے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ باتروم میں پانی نہیں آ رہا وہ بولا یا معلوم کرنے کے لیے باتروم میں جانا ضروری نہیں بھئی یہ پاکستان ریلوے ہے بس اس کا اللہ ہی حافظ ہے میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ہاں بھئی تم ٹھیک ہی کہتے ہو در حقیقت مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ سیٹ سے اٹھ کر نیچے جانے والا تھا میں اگرچہ اس کا صندوق پورے کا پورا حاصل نہیں کر سکتا تھا تہاں مجھے کھول کر کچھ نہ کچھ پار کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا تھا میں آپ کو یہ بتانے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ چھوٹے موٹے تالے کھولنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تم نے جو پیشہ اپنا رکھا ہے اس کا تقاضہ بھی ہے میں نے چھوٹ کی وہ میرے تنز کو نظر انداز کرتے ہیں بولا تو جناب میں نے اپنی اندرونی خوشی کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور لیاکت سے کہا یار ذرا جلدی آجنا یہاں گاڑی زیادہ دیر نہیں رکھتی یہ بات میں نے اس کی تسلی کے لیے کہی تھی وہ بے پراہی سے بولا تم میرے سامان کا خیار رکھنا بس گاڑی اب رکھ ہی رہی ہے میں مدھو کر آتا ہوں بس سمجھو یوں گیا اور یوں آیا پھر اس نے دائیں ہاتھ سے چھٹکی بجائی میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھانے دار صاحب علاقت نے اپنے کال کے نصف حصے پر عمل کیا و یوں گیا تو مگر یوں آیا نہیں میں نے اس دوران میں صندوق کا تعلق کھولنے کی کوشش کی لیکن مجھے اس کا بھرپور موقع نہ ملسکا کیونکہ گاڑی رکھتے ہی چند مسافر ہمارے والے حصے میں آگے انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں اپنے سامان کے ساتھ مصروف ہوں میں نے بھی کسی قسم کی پریشانی کا مظاہرہ کرنے کی وجہ انہیں یہی تاثر دیا اور چپ چاپ اپنی سیڈ پر آ بیٹھا اسی دوران میں گاڑی چال پڑی اور میں تشویش شناک نظر سے پلئر فارم کو تکنے لگا جہاں دور دور تک لیاقت کا نام و نشان نہیں تھا پہلے پہل تو میں یہی سمجھا کہ وہ جلدی میں کسی دوسری بوگی میں چڑ گیا ہے اور تھوڑے ہی دیر میں اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گا ایسا عموما ہو جاتا ہے ٹرین میں سفر کرنے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں جن سٹیوشنوں پر گاڑی مختصر مدت کے لئے رکھتی ہے وہاں پر ٹرین پکڑنا پڑتی ہے اور اس کوشش میں بعض اوقات اپنی بوگی کی بجائے کسی دوسری بوگی میں سوار ہو جاتے ہیں یہ عمل وین چھوٹ جانے سے کہیں بہتر ہوتا ہے میں متلاشی نظر سے لیاقتلی کو دیکھ رہا تھا مگر جب دس پندرہ منٹ تک بھی دکھائی نہ دیا تو میرے سینے سے ہتمنان کا سانس خارج ہوا اب اس کا ایک ہی مطلب تھا یعنی وہ گاڑی میں سوار نہیں ہو سکا تھا مجھے اس بات سے خوشی کا احساس ہوا ٹرین تھا اگلا سٹیشن خانے وال تھا اور میرا یہی ارادہ تھا کہ میں سٹیشن پر اتر کر دنیا کے ہنگامے میں گم ہو جاؤں گا اور پھر تم نے ایسا ہی کیا وہ سانس لینے کو رکا تو میں نے لکمہ دیا میں اور کیا کرتا وہ عجیب سے لہجے میں بولا میں نے کہا یقیناً تم کو یہی کرتے یقیناً تم یہی کرتے جو تم نے کیا تمہارے لیے وہ کسی سنہر موقع سے کم نہیں تھا تم نے اپنی دانست میں میدان مار لیا تھا مگر تقدیر تمہارا مزاک اڑانے پر تولی بیٹھی تھی تم لیاقت علی کے صندوق کو پار کرتے کرتے خود آر ہوگے وہ کچھ نہیں بولا ہونکوں کی طرح مجھے تکنے لگا میں نے کہا خدا بکش لنگا یہ آر پار کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے بڑا نازو کہا یہ بہت پھونک پھونک اور قدم رکھنا پڑتا ہے ذرا سی غفلت اور بے تیاتی سارا کام چوپٹ کر دیتی ہے بنے منائے کھیل کا سوا ستیناس ہو جاتا ہے شاید وہ شیر تمہارے لیے ہی ہے کہ اپنے دام میں سیاد آ گیا وہ کچھ نہ سمجھتے ہیں بولا بہت جناب ہونے کو کون روک سکتا ہے شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا میں نے ایک اور زاویے سے سوال کیا خدا بکش ایک بات بتاؤ اگر تم خانے وال پلیٹ فارم پر پکڑے نہ جاتے اور خیر خریت سے صندوق کو نکال کے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے پھر تمہارا رد عمل کیا ہوتا میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا ہوں جناب وہ الجن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہیں بولا میں نے کہا خدا بکش تمہیں تو یہی امید تھی کہ صندوق میں قیمتی اشیاء وغیرہ ہیں لیکن جب اس میں سے کسی کی مردانہ لاش کے ٹکڑے برامد ہوئے تو تم کیا کرتے وہ دو گھڑی سوچنے کے بعد بولا سچ بتاؤں جناب تم سچ بولنے کا وعدہ کر چکے ہو میں نے اسے یاد علایا اس لئے اگر تم نے کہیں دروگ گوئی سے کام لیا تو سمجھ لینا تمہاری شامہ شروع میں جس قدر نرمی سے پیش آ رہا ہوں اتنی ہی شدہ سے سختی بھی کر سکتا ہوں میں تمہیں ایسی سزا میں مبتلا کر سکتا ہوں جو تمہاری زندگی تمہارے لئے موز سے باتر ہو جائے تمہارے پل ہر گھڑی مننے کی خواہش کرنے لگو گے میں نے اس قسم کی باتیں محض اس پر نفسیات دباوڑ ڈالنے کے لئے کہیں تھی اور میں اس پر کچھ خاطر خواہ اثر ہوا تھا خدا بکش نے کی ججری لی اور خوف زدہ لہجم بولا سچی بات تو یہ ہے جناب کہ میں خموشی سے صندوق کو کسی ویران جگہ پر چھوڑ دیتا پھر اس واقعے کو ذہن سے فراموش کر رہتا میں نے کہا اس صورت میں تم قانون کی نظر میں خطابہ ٹھہرتے کیونکہ اخوائی ذات خود جرائم کے زمرے میں آتا ہے جناب میرا چھوٹا سا دماغ اتنی گہری بات نہیں سو سکتا دماغ تو تمہارا چھوٹا نہیں ہے خدا بکش میں نے اسے تیہ نظر سے گورا جن سرگرمیوں میں تم ملوث ہو ان کے لئے انسان کا شاتر دماغ ہونا ضروری ہے اس نے ندامت آمیز انداز میں گردن جھکا لی میں نے کہا خدا بکش تم نے بتایا تھا کہ لیاقت نامی شخص کے پاس اس چوبی صندوق کے علاوہ ایک دستی تھیلہ بھی تھا وہ تمہارے پاس سے برامد نہیں ہوا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو میں نے یہ سوال خاص طور پر اس لئے کیا تھا کہ اس تھیلے کی برامدات کی مدد سے لیاقت علین نام اس شخص کا کچھ سراغ مل سکتا تھا خدا بکش کے بیان سے اس بات کے امکان پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اسے وہ تھیلہ کہیں اس نے وہ کہیں تھیلہ پھینک دیا ہو اس نے مذکورہ تھیلے کی تلاشی لیا اور کام کی کوئی چیز نہ پا کر تھیلے کو کچھرے کے کسی ڈھیر پر پھینک دیا ہو جیسا کہ وہ بتا چکا تھا اگر صندوق بروقت پکڑ میں نہ آتا تو بعد ازاں کسی بھی قسم کی صورتحال سے بچنے کے لئے وہ صندوق کو ویران علاقے میں چھوڑنے کا آزم رکھتا تھا خدا بکش نے میری توقع کے برقس جواب دیا جناب لیاقت علی کا وہ تھیلہ میرے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا جب وہ میاں چننوں کے ریلوے سٹویشن پر مو دھونے نیچے اترا تھا تو تھیلہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اوہ میرے سینے سے غیرہ سانس خارج ہوا پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا جناب میں بے خیالی میں وہ جملہ بول گیا تھا خدا بکش اس کے سیاکو سباک سے بھی واقف نہیں تھا اس لئے علج گیا تھا اس نے الجن کو سلجن میں بدلتے ہوئے کہا میں نے اس کی الجن کو سلجن میں بدلتے ہوئے کہا خدا بکش اس تھیلے میں یقیناً ایسی کچھ حشیاء ضرور ہو سکتی تھی جن سے ریاقت علی کی شناخت ممکن ہو جاتی اب تو اس کا سراغ لگانا ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تعایدی لہجے میں بولا میں نے کہا اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ جس طرح تم لیاقت کو چونہ لگانے کی تاک میں تھے بلکل اس طرح وہ بھی موقع کی تلاش میں تھا وہ صندوق سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا تھا اگر تم نے صندوق پر نگاہ نہ کی ہوتی تو ممکن ہے وہ صندوق خانے وال سے بہت آگے کہیں پہنچ جاتا ہاں جناب یہ تو ہونا ہی تھا وہ کچھ سوتے ہوئے بولا میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے خدا بکش لنگا یہ قتل اسی لیاقت نامی شخص نے کیا ہوگا لگتا تو ایسا ہی ہے جناب میں نے کہا لگتا کہ یہ بات نہیں ہے بے وکوف میں نے ڈانٹا میز لہجے میں کہا تمہارا خیال جاننا چاہا ہے وہ تعمل کرتے ہو بولا میرا خیال بھی یہی ہے جناب کہ لیاقت علی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا ویسے ایک بات ہے اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا میں نے پوچھا وہ ایک بات کیا ہے وہ بولا اگر میرا خیال درست ہے کہ قتل واقعی لیاقت علی نے کیا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بڑا جیدار بندہ ہے ورنہ ایک کٹی پھٹی لاش کے ساتھ ہتمنان برکش سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جناب اس کے لئے شیر کا سا دل چاہیے اور چیتے کا حوصلہ ایسا مکروح عمل کے لئے نہ تو شیر جیسا دل درکار ہوتا ہے اور نہ ہی چیتے کا حوصلہ میں نے ایک ایک لفظ پر زود ہوتے ہوئے کہا بس انسان کا شکی القلب ہونا ہی کافی ہے ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا جہاں تک لیاقت علی کے متموین ہونے کا سوال ہے تو میں اس سلسلے میں ایک دوسرے رخ سے سوچ رہا ہوں خدا بکش لنگا ہماتا انگوش ہو گیا اور پھر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا میں نے اس کی بے قراری کو کم کرتے ہوئے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لیاقت علی اس صندوق کی حقیقت سے واقف ہی نہ ہو میں سمجھا نہیں جناب وہ جلدی سے بولا ممکن ہے اسے یہ صندوق کسی طرح بند دیا گیا ہو اور قاتل کوئی اور شخص ہو میں نے پرخیال لہجے میں کہا لیاقت علی کو یہی بتایا ہوگا کہ اس میں شادی کے متعلق کپڑے وغیرہ اور دوسرا سمان ہے لیاقت کو بے خبری میں صندوق کو روحری تک پہنچانے کے لئے استعمال کیا گا ہو اور نادر نستگی میں قسم جرائی پیشہ کے شخص کا حالہ کاربان گیا ہو میں نے تو اس پہلو سے سوچا بھی نہیں تھا خدا بخش کا مو حیرت سے کھلا ہوا تھا